اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشی پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد المبارک وسلم آیتِ پاک آپ کے سامنے ہیں میرے ساتھ پڑھئیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یؤمنون بما انزلا إليک وما انزلا من قبلک و بالآخرت و بالآخرت ہم یوقنون صدق اللہ مودان عزیم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو غیب پر ایمان لائے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور وہ اس میں سے خرش کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے ہم نے انہیں دیا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا انزلا اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لائے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے وَمَا انزلا مِن قَبْلِك جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا وَبِالآخرتِهُمْ يُؤْقِنُونَ یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ صفات اللہ وحدہ اللہ شریک نے اپنے مقرب بندوں کی بیان فرمائی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ انام یافتہ لوگوں کا ذکر تو ہوا لیکن ان کی نشانیوں کو رب زلجلال نے سورہ بقرہ میں بیان کیا یہاں پر اس سے قبل کل حُدَلِّلْمُتَّقِينَ یعنی متقین کے لیے ہدایت کا ذکر ہوا اب ایمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس سے ملاقات پر اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد اٹھنے پر اور اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادات اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو اسی طرح زکاة دو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے پھر فرمایا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایک تو اقرارم باللسان ہے زبان سے اقرار ہے ایک تصدیق بالقلب ہے دل سے اس کو ماننا اقرارم باللسان کو وہ مقام نہیں ہے جو تصدیق کے بالقلب کو ہے دیکھیں اقرارم باللسان جو اگر اس بات کو صرف دیکھا جائے تو یہ جو صفت ہے یہ کفار کے پاس بھی تھی کافر بھی اللہ کے رسولوں کو مانتے تھے حضرت موسیٰ کو بھی مانتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انہیں پتا تھا کہ یہ رسول ہیں میں اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 پڑھ رہا ہوں قرآن کہتا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے لیکن دلوں پر مہر تھی وہ نہ حق دیکھ سکتے تھے نہ حق بیان کر سکتے تھے نہ وہ حق کو تسلیم کر سکتے تھے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے یہ کہا فیرون کافر تھا لیکن موسیٰ اسے کہتے ہیں قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا عَنْدَ لَهَا عُلَائِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ بَسَائِخ وَإِنِّي لَا ذُنُّكَ يَا فِرْأَوْنُ مَسْبُورًا موسیٰ نے فرمایا یقیناً تو جانتا ہے کہ ان کی چمکتی ہوئی نشانیوں کو جو آسمانوں اور زمینوں میں رب نے اتارا ہے یہ چیزیں تیرے لیے آنکھیں کھولنے والی ہیں یعنی فیرون جانتا ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں اور پھر فرمایا فیرون میں گمان کرتا ہوں کہ اچانک تو ہلاک ہونے والا ہے گویا کہ اقرارم بللیسان جہاں تک ہے یہ چیزیں کافر بھی جانتے تھے لیکن جو تصدیق کے قلب تھی اس سے وہ مانتے نہیں تھے مالک علم یزل یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ تم صرف زبان سے اقرار نہ کرو یہ اللہ کا رسول ہے صادق ہے امین ہے نہیں بلکہ یہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ اسے مان کر دکھاؤ تب تم متقین لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا اس میں یؤمنون بالغیب کا ذکر بھی ہے اب غیب کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا یہ غیب تھا وہ مانتے نہیں تھے اچھا یہ بھی کہتے تھے آپ سچے ہیں مانتے نہیں تھے فرمایا جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے یقین بھی ہے ماننا نہیں ہے فرمایا ہر وہ چیز جو غائب تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے آ کر رکھ دی ہے جن جن لوگوں نے مانا ان کا شمار صحابہ اکرام کی لسپ میں ہوتا چلا گیا اور جنہوں نے سامنے دیکھا اور جیسے انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے اب یہ ایک دلیل دینا چاہ رہے تھے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جہل تجھے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑا پڑا لکھا ہے تو چار آزار فی البدی اشار کا مصنف ہے تو نبی سے جو سوال کرتا ہے نبی کے لیول کا سوال ہونا چاہیے یہ سوال ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں لیول یہ ہے میں نہیں بتاؤں گا کہ اس مٹھی میں کیا ہے مٹھی میں جو کنکری آئیں وہ خود بول کر بتائیں گی کہ ہم کیا ہیں کنکریوں نے بول کر کہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اس نے پھر بھی نہیں مانا تھا تو نہ ماننے والوں کے دلوں پر رنکھوں پر دماغوں پر اللہ نے مہرے لگا دی فرمایا کہ صحابہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں یؤمنونہ بالغیب کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ تم میں سے عجیب ایمان کس کا ہے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کا ایمان بہت عجیب ہے فرمایا فرشتوں کے ایمان عجیب کیسے ہے اللہ کی تجلیات کو وہ دیکھتے ہیں وہاں سے حکمات نازل ہوتے ہیں تم لے کر جاتے ہو یہ عجیب ایمان کیسے آگیا تجلیات کو دیکھ کر تم نے اس ایمان لائے ہوئے ہو عرض کرنے لگے آقا پھر ہم صحابہ کرام کا ایمان عجیب ہوگا حضور نورہ تمہارا ایمان عجیب کیسے ہے میں نے تو ابھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جو دائیہ کلبی کی صورت میں تھا یہ جبریل تھا اے عمر جو مجھ سے اسلام کے بارے میں ایسان کے بارے میں ایمان کے بارے میں سوال کر رہا تھا یہ جبریل آیا تھا سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے میرے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنوں کو جوڑا تھا اپنے آتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا تھا میں نے تمہیں کہا تھا یہ کون ہے تم کہتے ہو مسافر بھی نہیں ہے یہاں کا مقامی بھی نہیں ہے تو میں نے تمہیں بتایا تھا یہ کالے بال جس کے کندوں پر پڑے تھے یہ جبریل آیا تھا ساری چیزیں تو تم نے دیکھی تھی تو تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو گیا صحابہ کہتے ہیں آقا اللہ بہتر جانتا ہے کس کا عجیب ایمان ہے فرمایا چودہ سو سال بعد جو آئیں گے چودہ سو سال بعد جو آئیں گے جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا ہوگا وہ بس سنیں گے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے وہ ایمان لے آئیں گے لوگوں سب سے عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہوگا اللہزین یؤمنون بالغائب و یقیمون الصلاة جنہوں نے نماز قائم کی یہ ساری چیزیں آگے پوری آیت کا اس کا میں بس اس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کو جب یہ حکم ہوا تھا نا کہ تم اللہ کو حضرت آدم کو سجدہ کرو وہ اکڑ گیا تھا کہنے لگا سجدہ نہیں کروں گا اس نے اپنی اکڑ میں یہ کہا تھا کہ مالک ایک سجدہ جو آدم کے لیے تو فرما رہا ہے نا اس سے مجھے مستثناء کر دے استثناء دے دے روح زمین پر ایک بالش جتنی بھی جگہ نہیں چھوڑوں گا مزید سجدے کرتا رہوں گا قیامتہ کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا یہ والا سجدہ میں آدم کو نہیں کرنا چاہتا فرمایا اے شیطان اے ابلیس اے لائین جو تُو چاہتا ہے نا وہ میری عبادت نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں وہ میری عبادت ہوا کرتی ہے من پسند عبادت نہیں چلے گی جو میں کہوں گا وہ چلے گی اب میں آپ کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حالے سے دلیل دے لگاؤں آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا تو آٹھ ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کعبہ میں رکھے ہوئے سارے پتھروں کو توڑ دو زمین بوس کر دو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے آٹھ ہجری میں سارے پتھروں کو توڑا دیا نو ہجری آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے سامنے جو پتھر ہے اس کو چومو آقا آٹھ ہجری میں حکم دے رہے توڑو نو ہجری میں فرما رہے ہیں چومو فرمایا جو میرا نبی کہے گا تم یہ کرتے رہو گے یہ عبادت میں لکھا جائے گا تم نے من پسند جو عبادت نکالیں یہ نہیں چلیں گی جو میرا نبی کہے گا اس کا طریقہ عبادت لکھی جائے گی تو سامین محترم یہ آج کے ان دو آیات کی تفسیر تھی میں نے آپ ادرات کے سامنے بیان کی اس سے بھی زیادہ یہ نہیں کہ بس یہاں پر بس ہے اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ تفسیر موجود ہے لیکن میں آپ کو کسی کشم کشم میں مزید مبتلا نہیں کرنا چاہتا بس جو آپ لوگوں کو سمجھ آئے میں وہی سمجھانا چاہتا ہوں مالک سے دعا کرتے اللہ وعدہ اللہ شریک ہم سب کا بیٹھنا اپنی وارگاہ میں قبول فرمائے ومال